خواتینوں حضرات اسلام علیکم دجال کا جزیرہ کس جگہ واقعہ ہے؟ بہرہ عرب میں ایک پر عصرات جزیرہ سکتری مجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پشیدہ کیے ہوئے ہیں اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن سکتری کو دجال سے منصوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے دجال کون ہے؟ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے عالم اسلام کے لئے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا دجال شیطانی کو اٹھوں کا حامل ہوگا دنیاوی طاقتوں سے مالہ مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا دجال عربی زبان میں جل ساز مولم ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چاہانے کو بھی کہتے ہیں دجال کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ جوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمائیترین وصف ہوگا اس کے بعد فال پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایا ہوگا کوئی چیز کوئی عمل کوئی کول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا حدیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لئے مقتص نہیں کیا گیا البتہ چار مقامات میں بازاہر تضاد ملوم ہونے کی صورت میں اس کی تحتبیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے وہ وہاں جائیں گے اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ کرمان میں کریں گے پھر مسلمانوں کے خلاف ان کا خروج خراسان سے ہوگا اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک سومالیا واقع ہے جنوب میں بہیرہ ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کے اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا مگر پچاس سال قبل جب دنیا کی تمام بریازموں سے جدا ہو گیا یہاں کے نباتات چرند پرند اور دیگر محول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہے دجال کا ظہور اور سکتری جزیرہ حدیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں وہ پورے مشرق اور وسطی کو وہ متاثر کر سکے گا اس کے علاوہ اس کی رہیش کی جگہ منفرد ہوگی تو اس تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں محضر دوستو صرف یہ ہی نہیں اس جزیرے کا عرفی نام گالا پاگوس آف عرب ہے اسے ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کے ذر سے ایک ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والی نباتات دنیا کی دیگر حصوں میں مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن برڈ ٹری کہا جاتا ہے مقامی لوگ اس درخت کو آدم دم الخوین کے نام سے بھی پکارتے ہیں جس کا مطلب دو بھائیوں کے خون والا درخت اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہرہا ہے اس درخت سے خون نمہ نکلنے والے اس گوند گمازی میں مختلف کاموں کے لئے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹس اور مختلف عوضیات میں کیا جاتا ہے اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا جو پایا جاتا ہے جسے بوٹلٹری کہتے ہیں اس کا کنا نیچے والے حصے میں بوٹل کی طرح چوڑا ہوتا ہے جس کے اوپر جاتے جاتے یہ پتلہ اور نازک ہو جاتا ہے اس پودے میں لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اس کو سہرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے اس جزیرے میں تقریباً سات سو ایسے نباتات پایا جاتے ہیں جو دنیا کی کسی اور حصے میں نہیں پا جاتے جزیرے میں بیک وقت سہرہ ساحل پہاڑ اور غار موجود ہیں اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں تو دوسری جانب اس مختصر سے جزیرے میں پندرہ سو میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہیں جہاں ایسی غاریں موجود ہیں جس میں قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روزے اول سے انسانوں کا مسکن تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں تا کہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے